لیکن اس میں کہ نیت جو ہے اس کی تصریح بہت ضروری ہے نیت یہ ہے کر لیجئے شعوری طور پر کہ ہمیں قرآن سننا ہے تو اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اور دل گواہی دے دے کہ یہ شخص جو ترجمہ کر رہا ہے یہ تسنع نہیں کر رہا ہے تکلف نہیں کر رہا ہے یہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا رہا ہے بلکہ واقعیتا جو اللہ کا کلام ہے اسی کو پیش کر رہا ہے اور دل یہ گواہی دے دے کہ یہ حق ہے صحیح ہے تو پھر اس پر عمل پھر لازم ہے پہلے سے فیصلہ کیا ہوں کہ درمال حق ہے صدار اب تم فیصلہ کرلو کہ ادھر حق مجھے موڑے کا میں مر جاؤں گا یہ نہیں کہ پوری زندگی تو ادھر اس رخ پر گزری ہے پوری زندگی تو میں اس کام میں لگا رہا ہوں اب کیسے میں آخری وقت میں آ کر یا یہ کہ میں نے تو فلان رخ پر بڑی تیاری کی ہے بڑی بہنتیں صرف کی ہیں اب میں کیسے اس کو چھوڑ دوں نہیں درمال حق ہے صدار حق جدل مڑے تم مڑ جاؤ یہ فیصلہ کر کے اگر سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب عظیم بھی برپا ہو سکتا ہے انسانی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ذہنوں کو تیار کیجئے جو باتیں واضح طور پر سمجھنے کیے وہ یہ ہیں کہ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا آیا یہ صرف دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے یا کوئی دین پورا مکمل نظام زندگی ہے وہ تو آج ہی انشاءاللہ ایک صورت سے خوالے سے آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی پھر یہ کہ وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے آیا نماز روزہ ہم نے کر دیا تو بس تقاضے پورے ہو گئے یا یہ کہ اس کے علاوہ دین کا کوئی تقاضہ ہے یہ دو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے انسان کے تو انشاءاللہ اس حصے میں قرآن مجید کے ان چیزوں کی بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس کا بیان ہے